مالا میری توبا یہ لیجا آپ کی چاہے آج آپ نے بہت دیر کر دینا ہنے میں ہاں اچھا یہ دیدو وہ کمپنی میں کام بہت تھا شپمنٹ جانے والی ہے نا اس لیے سفتے لوڈ ہے کام کا آپ کی کمپنی وارے کام تو اتنا کرواتے ہیں آپ سے اور تنخوا بس پوئی اٹھائیس ہزار روپے شکر کرو سلطانہ اور ٹائم کر کے تیس پینتیس بن جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں اور جو بیچارے بے روزگار ہیں نا ان کا تو حال مت پوچھو سنے اجمل وہ آپ کو یاد ہے نا وہ مسکان کی اگلے ہفتے سال کے رہے ہیں بھائی صاحب نے کہا تھا کہ سب نے آنا ہے ضرور ہم ہم تو سب چلیں گے نا کیسے چلیں گے بردے ہے تو زائر کوئی توفہ تو دینا ہوگا نا آپ مجھے پیسے دے دیں میں بزار جا کے نا کل کوئی توفہ لے دے ہزار روپے سے کم کی نہیں آتی آپ مجھے کم سکم تین سارے تین ہزار روپے تو دیں کہ میں کوئی اچھا سا توفہ لے اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گا تم جانتی تو کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے بس ہوں سمجھو کہ یہ پانچ سو روپے بہت مشکل سے دیا آپ کو پتا ہے نا آپ کی بڑا سے سب کے سامنے میری ہمیشہ بھیجدتی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہے بازی نے کیا دیا تھا آخری دفعہ بوسکان کو توفہ اتنی بڑی گاڑی اور چھوٹی نے چھوٹی نے پانچ سو جوڑے دیئے اس کے لئے اور بھائیا بھابی کے لئے بھی جوڑا دیا تھا اور میں ایک پانچ سو روپے آپ سے لیتی ہوں جا کے ساڑا سا توفہ لے جا کے دے دیتی آپ سن رہے ہیں میری بات انسان کی جتنی چادر ہو وہ اتنی باؤں پہلانے چاہیے تمہاری آپا اور دوسری بہنوں کے شوروں کی کمائی اچھی ہے وہ کتنا بھی خرچ کر لیں اور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ہی جلنا ہوگا آپ سے تو کچھ کہنا بھی فضول ہے میرے لئے تو کبھی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں چنین موسیقا موسیقا دانیش روسا بیٹا آجو کھانا کھانو جلدی سے آجو جلدی آجو کھانا دوں کیا ہوا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو امی آج آپ نے پھر سبزی بنا دی ہے مطلب اس گھر میں سبزی اور دال کے ناوہ کچھ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہاں تمہارے اب بنے تو گائے کاٹ کے فریج میں رکھی ہیں اور بکرے کے گوشکا ڈھیر لگا رکھا ہے فریزر میں کہ جب بھی تم کوئی نئی فرمائش کرو تو میں پکا کے حاضر کر دوں نئی ڈیش ہے نا ارے تو مانگتی کیوں نہیں اباس سے زیادہ پیسے اور ویسے بھی ایک ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ تو گوش بننا چاہیے اس گھر میں یہ بات تو تمہارے اباس سے کہہ کہہ کے وے تھک گئی وہ نہیں سنتے تم نے الگ میرا جینہ حرام کر رکھا ہے ارے میں نہیں کھا رہا یہ سبزی بابزی دانش بری بات ہے بٹا ایسے نہیں کہتے کھانے کو چلو شابش کھا کے تو دیکھو تم سبزی بہت مزے کی ہوگی تم دیکھنا ارے دادی روز روز سبزی کھانے سے نا اچھی نہیں لگتی وہ اور ویسے بھی میرے دوستوں کے گھر روز بریانی اور پلاؤ بنتے ہیں یہ بن رہا ہمارے گھر پہ دانش بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تین وقت کھانے کو دے رہا ہے وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانے سے ناشکری بہت بڑے گناہ کی بات ہے بیٹا بڑی بدتمیزی ہوتی ہے یہ ہاں ہاں اس گھر میں میں ہی تو اسے بدتمیز ہوں نہیں کھانا مجھے رکھیں اپنا خانے اپنے پاس ماغ کر آپ کر کے رکھا بھائے اممہ آپ چھپ نہیں بیٹھ سکتی یہ کھانا کھائی بغیر ہی چلا گیا ہے بات کرتی ہے تم بہو بجائے سے کہ تم سمجھا دیں دانش کو کہ اللہ جو دیتا ہے سبر شکر کر کے گزارہ کرنا چاہیے تو میرے بیٹے کی برائیاں کرنے بیٹھ دی حالانکہ اتنی محنط کرتا ہے میرا عجبان کیا دے دیا آپ کے بیٹے نے مجھے میں اور میری اولادیں تو ایک ایک چیز کے لئے ترستے رہتے ہیں دانش پیٹا آ جاؤ کھانا کھالو امی وہ نہیں آئے گا آپ تو کھانا کھالیں رہنے دو نہیں کھانا مجھے تمہاری دادی کی باتوں سے پیٹ بھر گیا نا دانش میرے بچے یہاں تو بس یہ ہوتا رہتے تو کھانے سے کیوں روٹ گیا آجا موسیقی اپے یار یار یہ تو بڑا مہنگا لگ رہے اپے آنا اپے نیو موڈر لائے مارکیٹ میں اس لئے آپ نے ایک دیکھا تھا تیرے بھائی نے خرید لیا اپے یار تیرے اببہ نے دلایا ہوگا اپے اس کے اببہ اس کو فون دلائی نہ دیں اپے یار میں تیری بات نہیں سمجھا اگر تیرے اببہ نے تجھے نہیں دلایا تو تیرے پاہ اتنے پیسے کانسا ہے اپے ہم دونوں کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں بات تو دیکھ تیری صحیح ہے اپے یار میں تم دنوں دیکھا ہے ہوتل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہو اور فون بھی بدل رہے ہوتے ہو آخر ماجرہ کیا ہے اگر تُو بھی چاہیے نا ہم دونوں کی طرح امیر ہو سکتا ہے اپے یار واقعی اگر کوئی راستہ ہے کوئی طریقہ ہے کوئی کام شام ہے تو بتا دو اگر کوئی کون نہیں چاہتا اس کے باپ پیسہ نہ ہوئے اگر تم لوگ تم لوگ خاموش کیوں ہوگئے بتاؤ سلو بھی فہم بتا اس کو اگر بھائی سوچ لے کوئی پرابلم نہ آجائے اگر اپنا دوست ہے اس کی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا سلو بھی بتا اس کو موسیقی اپے نئی بھائی نئی وہ گل ہوگو ہے وہ کیا چوری نہیں کر سکتا میرے اپے دیڑھ لیا ہے دونے اس کو کتنا ڈر بھوک ہے فوراں ڈر گیا یوں یوں کر رہے ہوں ابھے بھائی رہنے دے چل بھائی تو اپنی خورپات پہ زندگی گزار آج ہم چلتے آجا اچھا یار رو اچھا چل ٹھیک ہے میں کر لوں گا یہ ہوئی نا مردوالی بات یہ یہ دیکھ پون دیکھ چلتے آجا یوں کر یوں کر اچھا یوں کر مینجان آپ اچھا بھائی آر زندگی میں سکون نہیں رہا ہے کچھ مزہ نہیں رہا ہاں کیسے سکون بے یار وہ ہی پیسوں کے رونے کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے سپاہ شام تانے سن رہا ہوں اور اب تو یار کوئی شکار بھی نہیں آتا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نہ ہی زندگی میں کوئی بزا ہے اور نہ ہی کوئی شکار نہیں ہے لے آگی ہے زندگی کا مدہ اوہ یہ آئی ہے شکار نھو نکل میں اس کو لے کر جا رہا ہوں آجا لوگ باہ چھوڑ نکال نکال ہیں پڑٹil چھوڑ 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 موپال چھوڑ میرا بھائی کوئی دیکھو بھائی کوئی پناہ میرا بھائی لے گا میرا بھائی لے گیا امی یار می بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے لیتی ہوں کھانا ذرا چادر بچھا یہ کیا وہی ایک دو سوٹ بدل بدل کے پہنتی رہتی ہیں ارے ہفتے گزر جاتا ہے ہم چینج ہی نہیں کرتی ہیں کتنی فکر ہے میرے بچے کو میری تم یقین جانو تمہاری خالہ بھی یہی کہتی ہے کہ کیا بس یہ دو تین کپڑے ہی ہیں تمہارے پاس پہننے کے لیے تم تو جانتے ہو تمہارے اببو بس عید کے عید نئے کپڑے بنا کے دیتے ہیں اس میں گزارت تو کرنا ہے یہ لئے امی جائیں جاکہ نئے کپڑے بنوا ہے شاپنگ کریں پانچ ہزار روپے یہ کہاں سے آئے وہ بس آگے آپ کے سامنے آہاں تو گئے یہ ہی تو پوچھ رہی ہوں کہاں سے آئے آرے امی باپ تو جانتی ہے میرے دوست کتنا امیر ہیں اور ویسے بھی وہ ایک نیا لڑکا ہے میری کلاس میں بڑی گاڑی میں آتا ہے بڑی امیر پارٹی میری اس سے دوستی ہو گئی ہے اور سمجھے کہ یہ مہربانی بھی اسی نے کیا ہے چھا میرے بچہ کنے فکر ہے تجھے اپنی ماں کے تیرے دوست نے تجھے دیئے یہ اور تُو اپنی ماں کو دے رہے تُو ایک کام کر یہ تُو رکھ بس دو تین ہزار روپے دے دے میں ایک ہی جوڑا بن سکتا نہیں یہ پورے پانچ ہزار روپے آپ کے لیے جتنے جوڑے خریدنے خریدے اچھا امی وہ ان پیسوں کا نا اببہ سے نا ذکر کریے گا کیوں امی آپ تو جانتی ہیں اببہ پیچھے پڑ جائیں گے میرے کہیں گے ایسے لڑکو سے دوستی نہ کرو اور ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ امیر دوست بنانے کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے ارے ہر افتے مجھے توفے اور پیسے بھی دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کوئی ذکر نہیں کروں لی بس میں یہ بچھا کے آ رہی ہوں جاؤ تو میں آ رہی ہوں مجھے کچھ بنا دیجئے گا بھوک رہے ہوں دے رہی ہوں دے رہی ہوں روٹی گرم کر کے دے رہی ہوں ہا بھائی ہی رو بڑھائی ہو رہی ہے ابھی ابھی تم لوگ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو ابھی کیا مطلب تمہاری امی کھڑی میں تھی انہوں نے در آدھا کولا آم اندھر آگا ہے سیدھے بھائی اچھا بیٹھو بیٹھو یہ باتاؤ کہ وہ مجھوں فون تھا وہ کنے کا بکار ابھی انہوں نے چھے گا بھی مجھتا بول یاد مرفائے کا کیا ابھی اچھے ہزار کا بکھائے ابھی یہ تو بولہ تندہ سے کم کا نہیں بکھائے گا تو اچھے کان سے آگا ہے فہیم 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 سمجھا اس کو چوری کی چیز کے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں وہ تو دکان والے نے میری شکل دیکھتے ہی پہچان لیا تھا وہ فون چوری کا ہے شکر مانو سی ہزار روپے بھی مل گئے میران بھائی تو دکان دار نے چھے ہلا روپے دیتی اگر پولیس کو پلا لیتے ہیں تو مسلا اور پھگاڑ سکتا تھا بھائی گن کیا رہے در دے چل بھائی صرف صرف آتو کتنے دوتھے دے دوں پھولے تانیش تانیش دروازہ کھولو آرہا ہوں آرہا بھائی لینا ہے دانیش دروازہ کھولو مجھے دیل ہو رہی ہے دانیش ارے بھائی کیوں پیٹی ہو دروازہ باگل ہو گئی ہو کیا توڑنا ہے کیا ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیوں شور مچاہ رکھا ہے دیکھئے نا دادی مجھے اپنا بیک چاہیے اس نے کمرہ بند کیا ہوا ہے کیوں دروازہ کیوں بند کیا تم نے ارے دادی دوست آئے ہوئے ہیں نیرے دوست آئے میں تو کیا ہوا دروازہ کھولا چھوڑنا چاہیے نا ایسی کون سے رازو نے آرس کی باتیں جس کے لئے تم نے دروازہ بند کر دیا راز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں دوست آئے میں گروپ سڑھی ہو رہی اندر تم مجھے میرا بیک دو ایسے نہیں دیرہ میں بیک جاؤ جا کے میرے دوستوں کے لئے چاہے بنا کے لکھا چا بچ چلو بنا دوستوں کے لئے دلدی سے بنا دروازہ کھولا رکھنا اچھا 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 بتاؤ کہ اگری واردات کان کھنی ہے اچھا 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 موسیقی السلام علیکم ماں جی اسلام علیکم سلام بیٹا یہ میں دوائیں لے کر آیا ہوں پورے مہینے کی ہیں کچھ کاموں تو مجھے بتا دیجئے شکریہ اچھا ماں میں آتا ہوں ذرا ٹکنا بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنے جی اممہ جی بولیں وہ مجھے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بیٹا کیا ٹھیک نہیں لگ رہا اممہ جی آپ ساف ساف کہیں کیا کہنا چاہتے بیٹا وہ دانش ہے میرا اس پر نظر رکھو یہ عمری کچھ ایسی ہوتی ہے دگڑتے بچوں کو دیر نہیں لگتی آخر کوئی بات ہوئی ہے کیا دانش نے کچھ کیا ہے نہیں مجھے نہیں پتا لیکن دانش کو میرا خیال سے تمہیں بسلامی بہتا ہے عمری کسلام اممہ جائے چی اممہ جی آپ آپ کیا کہہ رہی تھی دانش کے بارے میں ہاں وہ میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ دانش اور اس کے دوستوں پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے وہ کن لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بتا کرنا چاہیے اور ہاں اگر اگر تم اس کے سکول چلے جاؤ پتا کر لو کیسا چل رہا ہے پڑھائی میں تو اممہ کیا ہو گیا آپ کو آپ کیوں دانش کے پیچھے ہر وقت پڑی رہتی ہیں اگر کوئی بات ہوتی ایسی اگر دانش اپی پڑھائی میں کمزور ہوتا تو سکول سے کمپلین تو آ جاتی دیکھو بہو تم کوئی ننی بچے نہیں ماشاءاللہ دو بچوں کی ماں ہو ماں کی زیمداری سمجھتی ہو تو بس بیٹا ماں کی تربیتی بچوں کو بگاڑتی ہے اور ماں کی تربیتی بچوں کو سمارتی ہے اممہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے ہماری خوشی برداشتی نہیں ہوتی دیکھیں ہی نہیں جاتی ہماری خوشی آپ سے سلطانہ یہ تو ماما جی سے کس طرح بات کر رہی یہ تو جو بھی بات کرتی ہوں سب کو بری ہی لگتی ہے اممہ جی آپ سلطانہ کی کسی بات کا برا مت مانیے گا ترسل اسے دانش سے کچھ زیادہ محبت ہے اس کے خلاف کوئی بات اسے برداشت نہیں ہوتی ہمم آپ چاہے پیجے سنے کی دال ادا کیلو مخمصول کے دال ایک ایک پاؤ لکھ لو اور ارر کی بھی ساتھ ایک پاؤ لکھ لو کیا اممہ ساری دالے کچھ گوشت بھی لکھوا دے کچھ پیسوں میں چکرمکر یا تھی لکھ جو کہہی ہے بیسان عدا کیلو کچھا ہے کیوں انکھیں بند کر ایرے آپ کے لئے کچھ لائیا ہوں آپ اپنی آنکھیں مند کریں تو سرپرائز دے دو نا آنکھیں کم انکھیں ارے بھائی بتاؤ بھی کیا سرپرائز ہے ارے بھائی تم چھپ کرو تمہارے لینی ہے امی آپ کے لئے سرپرائز لائیا ہوں اچھا یہ لے بھائی اچھا خوڑ لیں اب آپ اپنی آنکھیں کتھنا اپنی آنکھیں یہ کس کے لئے ہے؟ اے آپ ہی کے لئے لئے ہے آپ کو نہیں چاہیئے تھا خالا کی طرح ہے بڑا مہنگا فون ہے اتنا مہنگا موبائل تو کھان سے لائے اتنا مہنگا تھوڑی نہ ہے اے ہمیں استعمال شدہ ہے سیکنڈ انڈ ہے پھر وہ میرا دوست ہے نا اس نے مجھے دیا تھا اس کے اببائی نا اس کو نیا فون دے دیا تھا چھوی تو دکھائے نا امی میں ایک تصویر لے کیوں ہاں ہاں چلو میں لnem سے موجودا ہے آئی ابی Seoul پھر تھے ہای بھئی سب لے رہے ہوتے ہیں آہ اس نے سالگیرہ ہمیں دیکھا تھا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا ڈادی دانش نے ہوا been bringing امی Urban یا اتنا قیمتی موبائل تم اپس کان سے آیا ہے؟ دادی وہ دوست میں گفت کے ہے نو جب دوست نے دیا تھا کئی دن سے دیکھ لیں تمہیں دوست بڑے قیمتی توفیت دینے لگیں تمہیں توفوں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے پیسے کون دوست دیتا ہے کسی کو نہیں تو آپ کو کیا لگتا چھوڑی کرتا ہوں میں کان سے آئے اے فون چھوڑا اممہ آپ بھی کبھی نہیں خوش ہوتی ہماری کسی خوشی سے میں دیکھ رہی ہوں ہم جب بھی کچھ ہوتے تو آپ ہمیشہ جنتی ہیں ارکا موسیقی 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 کیوں پریشان ہو رہا ہے فکر کیوں کر رہا ہے بس میں نے سوچ لیا ہے آج آجا ہے تیرے اببہ پیسلا تو ہو کے رہے گا یا تو اس گھر میں اب تیری دادی رہیں گی یا پھر میں بس سوچ لیا ہے میں تم پریشان مت ہو سمجھے ٹھیک ہے بلا وجہ میرا بچہ ہلکان ہوئے جا رہے حدو نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسے کیا ہوا ہے پریشان ہو گیا ہے میرا بچہ آپ کی امہ نے ہم سب کا جینہ دو بھر کر دیا سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں سمجھ میں تو میری بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں آپ ایسا کریں کہ اممہ کو کچھ دنوں کے لیے چھوٹے بھائی کے گھر چھوڑ آئے ابب ہمیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے بھی دادی نے ہمیں کتنا تنگ کیا ہے اور خود بھی پریشان ہے اور اب تو کھانا بھی نہیں کھا رہی ہیں اس کی اوپر سے الگ ٹینشن ہے ہاں دیکھیں نا کھانا نہیں کھا رہی ہیں وہ پریشانی الگ ویسے بھی روبینہ کے بچوں کے ساتھ نا اممہ بہت کچھ رہتی ہیں کچھ دن وہاں رہیں گی تو سکون سے رہیں گی ہم بھی تھوڑا چہن سے رہ لیں گے کیا کہتے ہو ٹھیک ہے میں صبح اممہ جی کو چھوڑ کے آج ہوں گا مجھے ذرا ایک کپ چائے بجھوڑ جی آرہی میں نے کہا تھا کہ آئے تو فیصلہ ہو کے رہے گا اب خبردار جو مو بنا کے پھیرا ہوگا جائیں چائے پلا دیں خرشی کے موقع بھریں موسیقی شاہہہ حلنہ شاہہہ شرم نہیں آتی تمہیں ایتین سGreenھ میں اور چور ہی کٹتے ہو تم اسے چھوڑنا نا اسے پولیس کے حوالی کرو پولیس کے حوالی کرو اسے مجھے ہار نہیں! امی, کیا ہوگا؟ کیوں پریشان ہزار آرہی؟ امی! کیا ہوا؟ کیا ہونے بیٹا؟ دانش ابھی تک گھر نہیں آیا دیکھو نا سارا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں راتوں کو بھی دہر سے آتا ہے یہاں تیر بہت پریشان ہے پتہ نہیں کیوں امی آپ برا وجہ پریشان ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا کہیں نہیں بیٹا پتہ نہیں کب آئے گا اس طرح سارا دن ساری رات باہر رہتے ہیں کچھ پوچھو تو بتاتا بھی نہیں مات پریشان ہو امی یہیں کئیوں کا بس کون آگیا؟ میں دیکھتے ہوں نہیں نہیں بیٹھو تم یہ دال بینوں میں آجیں بھائی کون ہے ارے کون ہے ارے کون ہے رک جاؤ ارے صبر کرو بھائی کیا بتمیز ہی ہے ارے بتمیز کاہ کتے زور زور سے دروازہ پیٹھ رہا تمیز نہیں ہے کیا خالہ دانیش کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہاں؟ دانیش کو پولیس اٹھا کر لے گئی؟ ہاں؟ یہ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرا بچہ ایسا نہیں ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تجھے خالہ اب آپ خالو کو فون کرو اور بلوالا اسے ارے دفع ہو جا کم بخت یا اللہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ارے اس کے موہ میں خاک پڑے اروسا ارے اروسا اروسا بٹا غزب ہو گیا کیا ہو اپنے اببہ کو فون کرو وہ 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 کیا ہو امی؟ ارے بیٹا دانیش کو لے پولیس پکڑ کے لے گئی کیا؟ ہاں وہ دنے کیا غزب ہو گیا ارے جاپ نے اببہ کو فون کر زلدی باتا اسے میری شکل کیا دیکھئی ہے جا جلدی باتا یا اللہ اللہ کریے سب چھوٹو مطلی میرا ماتر بیاسی ماتر گیا یا اللہ اللہ ارے زلدی فون کر کب بخاتی در لے گیا فون یا اللہ یا اللہ امیہ پریشان مت ہونا تانش گھر آ جائے گا یا اللہ یا اللہ میرے بچے پہ رحم کر دے امیہ پہ رحم کر دے میرے بچے پہ یا رب امیہ امیہ پہ آگئے امیہ پہ رحم کر دے میرے بچے پہ رحم کر دے میرا بچے پہ رحم کر دے میرا دانش اسے ساتھ کیوں نہیں لائیں میں نے اسے کہاں ترہاں اسے ساتھ لے کے آنا پولیس کیا کہتی ہے پولیس کہتی ہے کہ اب حیفہ یا درج ہو چکی کچھ نہیں ہو سکتا کھوٹ میں کیس چلے گا مردانش کی سمانت کروانی پڑی سمانت خلیل کر کر رکھتی ہے تمہارے بیٹے میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے جو عزت کمائی ہے اس نے ایک دن میں کما دی دھو دھو کر رہے لوگ باتیں بنا رہے ہیں تم سمجھ سکتی ہو کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ایک چھوڑ کا باپ ہوں چھوڑ کا مجھے مجھے تو خود ہی حقیر نہیں آرہا کہ ہمارا دانش چھوڑ ہو سکتے اجمل ضرور پولیس کو کوئی غلط میں بھی ہوگی کوئی غلط میں بھی ہوگی خلش ایسا ہوتا جس عورت کا پرس دانش اور اس کے ساتھیوں نے چھینہ ہے باکے ماردانت میں پکڑے گئے انہی لوگوں نے پولیس کو بلایا ہے یہی دن دیکھنے رہ گیا تھا میں کیوں آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا اور تم تم کیسی باہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارا بیٹا چوری کرتا ہے وہ نہیں میں تو بس وہ وہ موبائل تمہیں دارش نے دیا دا نا ہاں جل تو کرتا ہے کہ تمہارا گلہ دبا دوں جان سے مار دوں تمہیں اممہ جی ٹھیک کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور تم نے انہیں ہی غلط ثابت کر کے گھر سے نکال دیا کاشمالیوں کی باطل میں دیان دے دیا ہوں تو مجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا نہیں دیکھنا پڑتا سب کچھ پرباد کر دیا ہے تم ماں بیٹے نے میں سر اٹھا کے محلے میں چلنے کے قابل نہیں رہا اس سے تو بہتر میں مر جاؤں مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسی زندہ کی زندہ میں سر ہے کہ وہ خود کو آگ لگا دوں اور یہ سب کچھ تمہارے جھوٹ اور میرے غبلت کی سزا ہے حج پر چب مجھے تعالی وگر میرے پff Franck تم جاند است مجھے بحقران امنا کیج liters نمہ کیلے یک ایک مہاں بے میری اور و دری대 اچھا بنا低ی اور یہ میری خبلت کا زندگی میرے گفلت کے نتیجے میں اچھی ماں نہیں ہوں میرے گفلت کے نتیجے میں آج سراغوں کے پیچھ سے پڑی ہے مجھے مام کرتے مجھے ملے گفلت کے نتیجے میں آج سراغوں کے پیچھ سے پڑی ہے مجھے ملے گفلت کے نتیجے میں آج سراغوں کے پیچھ سے پڑی ہے